خبرنامے میں سب سے پہلے اسلام آباد سے خبر دیکھے اسلام آباد کی عدالت نے شہباز گل کے ریمان کی استدعہ معاتل کر دی ہے عدالت کا شہباز گل کو پنس ہسپتال بھیجنے کا حکم سامنے آیا ہے اسی پر اپ ڈیٹ حاصل کریں گے سما کے نمائندے آدل تنولی ہمارے ساتھ ہیں آدل آگاہ کیجئے گا آج کی عدالتی کاروائی کے بارے میں عدالت نے آئندہ شہباز گل کا دوبارہ میڈیکل کروانے کا بھی حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ریمان کی سامنے آیا ہے عدالت کی جانت سے کہ شہباز گل دھما کے مرد ہیں اس لیے ان کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے جائیں اور تین روز بعد یعنی پیر کے دن ان کی مکمل ایڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے شہباز گل کے وقلہ کی جانت سے عدالت میں استدعہ کی گئی تھی کہ ان کا دو روزہ جسمالی ریمانڈ یعنی افتالی جانتے کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اس کو بھی عدالت کی جانت سے ان کی استدعہ مصرد کر دیئے گئی ہے اور شہباز گل کا جسمالی ریمانڈ ابھی شروع ہوئی نہیں ہوا عدالت کی جانت سے اس طرح کے ریمانڈ سامنے آیا ہیں آئندہ دین روز کے لیے دوبارہ پندھ اسپتال میں پولیس حراست میں زیر علاج رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جبکہ پہلے ہی عدالت کی جانت سے محفوظ کیا گیا فیصلہ جو تھا وہ جوڈیشل جیوٹی مجسٹیٹ ہے راجہ فرق علیہان ان کی جانت سے سنایا گیا ہے اور جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تو اس وقت ہی کمرہ عدالت سے شہباز گل کو دوبارہ پشیخانہ پولیس کی جانت سے سخت سکیوٹی اثار میں منتقل کر دیا گیا تھا اب سے چند ہی لمحے قبل جو ہے وہ عدالت کی جانت سے فیصلہ محفوظ کیا جو ہے وہ سنایا گیا ہے اور آئندہ تین روز تک یعنی پیر کے دن تک دوبارہ پولیس زیر حراست میں ڈاکٹر شہباز گل کو دوبارہ تین رسولان میں رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور آئندہ سماعت پر مکمل میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ تفتیشی افسر کو ساتھ لانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر میڈیکل ریپورٹ ساتھ لانے کا کہا گیا ہے آدل آپ نے اپ ڈیٹ کیا خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ سینئر آنکر پرسن ندیم ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں ندیم ملک صاحب میڈیکل بورٹ شہباز گل کو مکمل صحت مند قرار دے رہا ہے پی ٹی آئی اس کے پر عدم اتمنان کا اظہار کر رہی ہے یہ سارا طریقہ کار یہ سارا پروسس جس طرح سے چل رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی سیاستدان حراست میں بیمار ہو گئے ان کو بھی میڈیکلی ٹریٹ کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے دیکھئے کہ ایسے جنرلیسٹ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی پروٹیکل وفر جو ہے اس کے ساتھ مدرمی سے پیش آنے جو شہباز گل کی زبان کی پچھلے کئی سالوں سے وہ ایسی تھی کہ اس کے باعث کی اپنی پارٹی کے لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے نہیں جو اس نے فوق کے اندر بیان دیا انسائٹمنٹ والا خود انراند خان شاہ محمود قریشی عصد عمر قواد چودری سب نے خود کو اس سے ڈکٹیس کر دیا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بس کے لیے پھینک شہباز گل کو ساتھے ایک طرح کھڑے ہو گئے تو شہباز گل کا بیان درست نہیں ہے غلط بیان ہے اس کو شرمنگی کا اظہار کرنا کیجئے لیکن ایک میری برخواست ہے ایسے جنرلس میں تیس سالی سال پر جو کچھ پاکستان میں ہوتے دیکھتا ہے کہ اس کو ماف کر دیں بڑے دل کا مزارہ کریں شہباز گل کی ماف کر دیں بہت کے اندر بھی گرہ چکوا ہوگا لیکن اس میں وفاقی حکومت فریق نہیں ہے مجرد ٹریٹ کی نبیت میں پرچہ پر دیا اس نے شہباز گل میں ایسے افزالیاں ہی نکالنی تیچھی ہیں کبھی اس نے مار کھانے تیچھی نہیں وہ کیمروں کے سامنے آکے اس طرح کے بیان دیتا تھا کہ میں حکومت میں ہماری باری آلے اس طریق پھیل رہیں گے فاد سین کیلئے کہتا تھا پتہ نہیں اور کسی کا کہتا تھا اس کے اوپر رندہ پھیل دیں یہ دویدہ باتیں تھی جنرلسٹر کے اوپر آج بھی وہ خاتون جنرلسٹ ہے اس کے اوپر ٹین ٹیٹر کے اوپر چلد ہے جس کو سوائے نظمت کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو شرم کرنی جائی ہے لیکن باری آل وہ ساری باتوں کے ہونے کے باہت کچھ ایک سٹارڈن پوائنٹ ہونا کے لیے جہاں پر ہمارے پیوٹیکل لیڈرز ہیں پسلے چار پانچ سال میں جتنا پلیوٹ کیا ہے انہوں نے پیوٹیکل انوارمنٹ کو ایڈیوٹے کو گالیاں نکال کے اس سے آگے بڑھنے کا رہنسہ نکالیں یہ شہباز گل پہلا کیوں سے ہے یہ پہلا رہے گا نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کچھ اس نے کہا ہوا ہے عمران خان نے کل تقریر کرتے تھا کہ آئیس پائی والے مجھے دوزار آج سے ان کی کروپشن کی کہانیاں بتاتے تھے اگر ان کو بتا رہے تھے کروپشن کی کہانیاں تو جو کچھ ان کے دور میں تاثر ہوا ہے وہ بات ان کو بھی بتا دیے لیں تو ایک کے بعد کی چوہر کی باری بھی آجے گی تو آپ اس میں بات کرنے ان کا بھلا رہے گا پوز کو نہ گالیاں نکالیں نہ ان کو برمیان میں لائیں کل وہ نے کہا ہے کہ ابھی بھی نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ سوچ رہے وقت ہے یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں یہ غیر جمہوری سوچ کی اکاس ہیں ان کو پوز کو ایک طرف رہنے میں آپ اپنا کام کریں اور جمہوری طریقے سے آگے بڑھیں لیکن شہباز گل میں برخواست کر سکتا ہوں اس کے علاوہ تو ظاہر ہے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کو حکم نام جاری کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دیا کہی میرا انہی کی حال ہے کہ وہ بباد کرتا ہے اور کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے تصاویر دیکھیں ہیں ان کی دوستگی یا غیر درچگی کے اوپر تو میں رائے نہیں دے سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے نرنی سے پیش لانا پہ لیے سخت کروئیہ جو ہے وہ ہمارے کلیٹیپل ورکرز ہیں وہ بردار نہیں کرتے گئے اور شہباز گل کو اپنی زبان کے اوپر شرم سار ہونا تھی اس کے چار سال میں جو کچھ کا شاید محضر محاصر کے اندر کو پرکی پارٹی خود اس کو اپنی چاہتے سے دور کر دیتی لیکن شہباز گل کو اندران خان نے اپنے ترجمان کرتا لیا اس سے زیادہ بھی خورتان فائلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب آپ کا موقف ہم تک آ گیا خالد عظیم صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی جس طرح ندیم ملک صاحب بات کر رہے کہ شہباز گل کو معافی مانگ لینی چاہیے اور اس کے علاوہ شہباز گل کو معاف بھی کر دینا چاہیے وہ دمے کے مریض ہیں دوسری جانب اگر ہم پولس کی بات کریں تو ترجمان پولس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو بیمار ظاہر کر رہے ہیں شہباز گل وہ صحت مند قرار دیے گئے ہیں میڈیکل بورٹ کی جانب سے دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ سرکاری ہسپتال اور سرکاری ڈاکٹرز پر بروسہ نہیں ہے ڈاکٹرز پر مشتمل بورٹ بنایا جائے جو کہ آزار ڈاکٹرز ہو آپ کیا سمجھتے ہیں اب صورتحال کس جانب جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانون کے امدر جو بھی ویدیس ہیں وہ خود کو برور ملت چاہیے اور یہ حقیقت ہے ایک پرخولہ ہے کہ کانون سے وہ کانون کا سب سے لڑنا بجنا ہوگا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مال بھی اپنے جو رفع ہے کہ کانون کو دھوکہ دے کی کوشش کی جائیں اس کی آنکوں میں جوڑ لوگوں کو کوشش کی جائیں کہ اس قسم کی توششوں کو بھی پہلے پہلے سننے ہونا چاہیے اور اگر جب آپ کانون کی لگنے کی خود بات کرتے ہیں خود آپ کہتے ہیں کہ کانون کے مطابق کیا جائے ان کے دیان کو ملک صاحب نے جن لوگوں کا نام دیا اس سے زیادہ شرط کے ساتھ یہ شخص نے شہباز جن کو بہت کے فورم کے غلط کہا ہے وہ قیسط جاویر صاحب نے انہوں نے بری جورت کا مزارہ خاصل اس حیرت کے اندر دے ہیں وہ یہ بار بار کہا ہے کہ کچھ شہباز جن نے کہا ہے وہ بہت غلط تھا اس کو ایسا نہیں کھنا چاہیے تھا اب اس کا مذہب یہ ہے کہ اوڑا اس معاملے میں سقاوے جرم جو ہے اس نے چنے چیز ہے اب اس کے حوالے سے قانون موجود ہے معافی کی یہاں تک بات ہے تو معافی کی مانگے گا کوئی تو اس کے پات اس کی کنسیمٹیشن ہوتی ہے اور وہ بھی پبلک پنیل میں چیز آ جاتی ہے جہاں تک کار کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں ہی سمیتا ہوں کہ یہ جو اسلامبال ہائی کورٹ نے بسوں فیصلہ دیا تھا اس کی انوارشنی میں ہے اور اس میں انہوں نے پیر تک ان کو اسلامبے رکھنے کی بات بھی کی تھی اور اگر سے تعلیلی فیصلے میں چیز نہیں آئی تھی لیکن جیسے کہ آمر فاروک نے انہوں نے زبانی طور پر جب ریمان کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ ریمان بابی شروع ہی نہیں ہوا اور آخر یہ بڑے حیرت انگیز اور ناظر میں پرٹی آئی کے لئے مقلاع ہیں انہوں نے یہ ثابت کھنے کی کوشش کی کہ وہ اسلامبے اندر بھی ان کا ریمان بہت ہو چکا تھا حالانکہ ریمان کا مقصد بھی ہوتا ہے یہ فیزی کا ریمان ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ان کو پولیس کی کلسٹری میں جیا جائے اور وہاں پہ جو تفتیش کا عمل ہے وہ مکمل کیا جائے لیکن اس دوران تو سارے کا سارے جو ہے ان کا علاج ستا رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے تو وہ ریمان بہت ہو بھی نہیں انہوں نے کہا یہی بات جو ہے وہ آج جج ہیں انہوں نے بھی دکھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو پیج کرنے کا حکم بھی دیا ہے البتہ جو میڈیکل فیسلیٹی یا جو میڈیکل چیکپ کی بات کر رہے ہیں غیر جہددار پینل کے ذریعے اس کے لیے اسلامبان آئی کورٹ میں ان کی رخاص محبوب ہے اس کے لیے علامہ کو خیصہ دیتی ہے تو وہ پھر مقرر کر لی جائے اب غیر جہددار کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسے دکٹرز ہیں جن کو خود آپ پرپوز کرنے وہ ان کی کروی کروی جائے یہ کنی بات ہے کہ جو سرکاری ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ شامل اس میں ریچے ہیں اور ہم نے نواز شریف کی کیسے میں دیکھا اگرچہ ایک آلہ ستہ کا بہت بنا تھا لیکن اس میں بھی وہ سرکاری ڈاکٹرز ہی تھے جو نے اس کی کو ویریفائی کیا تھا کہ نواز شریف وہ ستہ تک بیمار ہیں کہ ان کو گرون مرک علاج اس کے بھی دیکھنا جو گئی ہے اب شہباز جل ساتھ میں ہیں ان کے معاملے میں بھی کوئی اشخاص کی چیز ہوگی جا سکتی ہے ان کی مماری کی بارے میں ایک ریپورٹ ہے وہ تو چھے رکھوں بورٹ کی طرف سے آ چکی ہے اب مجید بھی ان کو اس معاملے میں اگر کوئی اگر پیش آتی ہے تو الگ سے کوئی بورٹ کرنے کے بھی حضارت اضافت فکم جانی کر سکتی ہے اس طرح پر پیٹی آئی نے کر رکھی ہے اور ہمیں اسی کا انگرار کرنا چاہیے تو کوئی ہے کہ آج اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکمی جاری ہو جائے گا البتہ جو آج جنگ صاحب کا حکم ہے وہ جس سے سامر فاروق صاحب کی یہ گئے فیصلی کے مطابق ہے یعنی پیز صاحب ان کو اسمال میں ہی رکھا جائے اس میں رکھنے کا حکم سامنے آیا ہے بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ کا پوائنٹ ہم تک آگیا ندیم ملک صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے آپ کا بھی شکریہ